سورة آل امران اور آیت نمبر 180 وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَا قُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ اللَّهُمْ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال اور دولت عطا کی پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں قطن یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے بَلْ هُوَ شَرُ اللَّهُمْ بلکہ یہ ان کے لئے بہت برا ہے سَيُتَوَّقُونَ مَا بَاقِلُ بِهِ يَوْمَ الْقِیَامَتِ بلکہ یہ ان کے لئے بہت برا ہے جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا توق بن جائے گی وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور اسمانوں اور زمینوں کی مراز تو اللہ ہی کی ہے آیت نمبر ون ایٹی میں زکاة نہ دینے کی گناہ کی وعید ہے آیت نمبر ون سیمٹی سیون میں یہ بیان ہوا تھا کہ دنیا میں نعمتوں کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ ان پر خوش ہے مال و دولت اسی صورت میں اللہ کی نعمت کہلہ سکتا ہے جبکہ اس سے مال کے حقوق ادا کر دیے جائیں اور اگر بخل سے کام لیا جائے تو یہ مال و دولت عذاب کا بحث بن جاتا ہے چنانچہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی مال اطاف فرمائے پھر وہ اس سے زکاة ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سامپ کی شکل میں ہوگا جس کی آنکھوں پر دو کالے نکتے ہوں گے وہ سامپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کی دونوں باچے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزان ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو یاد رکھئے ہر چیز اللہ کی مراس ہے یعنی جو مال تم چھوڑ کر مر جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا اور بلاہر اللہ ہی کی مراس میں چلا جائے گا چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال جبکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پین لیا یا رائے خدا دے دیا باقی مال تو اس کے ورثہ کا ہوگا نیز آپ سے کسی نے سوال کیا کہ افضل صدقہ کونس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تندرستگی کی حالت میں مال کی خواہش مالدار ہونے کی امید اور مرتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کری اور اتنی دیر مت لگا لے کہ حلق میں دم آ جائے تو اس وقت یوں کہنے لگے کہ اتنا مال فلان کو دے دینا اور اتنا فلان کو حلانکہ اب وہ تو فلان کا ہوئی چکا اس آیت کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کافر و مومن دونوں مراد ہیں جو اللہ کی راستے میں خرج کرنا سے بخل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس اس کا کوئی غریب رشتہ دار آئے اور اس سے بچے ہوئے مال کا سوال کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اور وہ اس پر بخیلی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ساپ نکالے گا جس کو شجاہ کر جاتا ہے وہ زبان ادھر ادھر مار رہا ہوگا اور وہ اس کی گردن میں توک بن جائے گا استغفراللہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا گناہ معاف کرنے والوں کی عزت بڑھائی جاتی ہے توازہ کرنے والوں کا مرتبہ بلند کیا جاتا اللہ تعالیٰ ہم میں یہ ساری قومیاں پیدا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مال والے کو لایا جائے گا جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی اور اس کا مال اس کے حاگے ہوگا جب وہ پل اس رات پر لڑکڑانے لگے گا تو اس کا مال اس سے کہے گا چلا جاتو نے اللہ تعالیٰ کا حق میرے بارے میں ادا کر دیا پھر اس مال والے کو لایا جائے گا جس کے مال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہوگی جب وہ پل سرات کے پاس لایا جائے گا تو اس کا مال اس سے کہے گا افسوس اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ مال اس کے لئے ہلاکت کی بدعا کرتا رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اگر جاہل ہو تو بخیل عابد اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے میں دوبارہ دھو راتی ہوں سخی اگر جاہل ہو تو بخیل عابد سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے تو اصل یہاں بتایا جا رہا ہے مال کے بارے میں کہ مال کے لالچ سے اپنے آپ کو بچایا جائے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ مال دے اور اس کی عزقات ادا نہ کرے تو اس کا مال قیامت کے دن گنجہ ساب بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نشان ہوں گے توک کتنا اس کی گلے پہ لپٹ جائے گا اور اس کی بانچوں کو چیرتا رہے گا اور کہتا رہے گا میں تیرا مالوں میں تیرا خزانوں پھر آپ نے اسی آیت بلا یخص بن اللذین یب خلونہ کی تلاوت فرمائی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سامنے پتا چلتا ہے کہ یہ بھاگتا پھرے گا اور وہ ساپ اس کے پیچھے پیچھے دوڑے گا اور پھر اسے پکڑ کر توک کی طرح لپٹ جائے گا اور کٹتا رہے گا استغفیر اللہ مستد ابو یالہ میں ہے کہ جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ کر مرے وہ خزانہ ایک کوڑی صاحب کی صورت میں جس کی دو آنکھوں پر دو نکتے ہوں گے ان کے پیچھے دوڑے گا یہ بھاگے گا اور کہے گا تو کون ہے یہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہو جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر مرہ تھا یہاں تک کہ اس کے وہ اسے پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا پھر باقی جسم بھی تبرانی کی حدیث میں جو شخص اپنے آقا کے پاس جا کر اس سے اپنی حاجت طلب کرے اور وہ باوجود گوجائش ہونے کے نہ دے تو اس کے لئے قیامت کے دن سریلا ازدہا پھن سے پھنکارتا ہوا بلایا جائے گا دوسری روایت میں کہ جو رشتدار متاج اپنے مالدار رشتداروں سے سوال کرے اور یہ اسے نہ دے تو اس کی سزا یہ ہوگی اور وہ سامپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جو اپنی کتاب کے احکامات کو دوسروں تک پوچانے میں بخل کرتے تھے ان کے سزا کا بیان اس آیت میں ہو رہا ہے لیکن صحیح بات پہلی ہے گویا یہ کول بھی آیت کے عموم میں داخل ہے بلکہ یہ بطور اولہ داخل ہے واللہ سبحانہ تعالی و عالم پھر فرمائیتا ہے اللہ تعالی اسمان و زمین کی مراز کا مالک تو میں ہی ہوں اس نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اس کے نام خرچ اللہ کے نام پر خرچ کرو تمام کاموں کا مرجع یعنی لوٹنا اسی کی طرف ہے سخاوت کرو تاکہ کہ اس دن کام معیور خیال رکھو تمہاری نیتوں اور دلی اور ارادوں اور کل عمال سے اللہ تعالی باخبر ہے و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين